اسلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں روزانہ آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں آج یہ مدانی ہے برکی مدانی تو یہ جو ہے نا جام ہے اس کے لئے میں آپ کو اس کے مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ یہ جام کیوں ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور ایسا کیا کیا جائے کہ یہ جام نہ ہو یہ ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہ یہ جام کیوں ہو جاتی ہے یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو مدانی ہے نا برکی مدانی ویڈیو باری یہ جام ہو جاتی ہیں یہ کیوں جام ہوتی ہیں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کو کھولنے کا کیا طریقہ کار ہے اب یہ اس کا جو ہے نا ادھر سے جو اس کی راڈ ہے یہ کھول لینا ہے یہ کھول کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنے اس کو کھولنے کے لئے دو رہنے چونے چاہیے ایک یہ پیپ رانچ اور ایک یہ اس طرح اس کو کھول لینا ہے اور اس کے بڑی اعتیاد کے ساتھ کھولنا ہے یہ جو اس کا جوٹا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے اعتیاد کے ساتھ کھولنا ہے یہ جو اس کا نٹ لگو ہے میں نے ڈیلا کر لیا ہے یہ دیکھیں کھول گیا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کہاں سے جام ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے یہ ایک ٹک لگی ہوتی ہے تاکہ لسی بغیرہ یہ دودھ بغیرہ انتر نہ جائے ادھر سے اس کے اندر جو ہے نا چلی جاتی ہے لسی بغیرہ چلی جاتی ہے اور اس کا بوش ہو یا بہریں وہ جام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا کاربان جمع ہوئے یہ دیکھیں اس وجہ سے یہ جام ہو جاتی ہے اس کو کپڑے سے ساپ کر لینا ہے ایسے تاکہ آپ کے ہاتھ بھی گندے نہ ہوں اور اس کو آپ اچھی طرح سے چیک کر سکیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی جلدی یہ ہے نا یہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایسا اگر فالٹ ہو تو ادھر ایک سیل ہوتی ہے اتنے یہ دیکھیں جہاں میں ابھی تک اس کو ادھر ایل دے لینا ہے ادھر شاپڑ کے ساتھ اور پھر اس کو گھمانا ہے اگر اس طرح یہ ٹھیک ہو جائے یہ اس کا بوش ہے اگر بیرنگ ہوتا تو ہم بیرنگ اس کا چین ہی کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہو رہی ہے یہ یہ ابھی ہلکی پھلکی ہو جائے گی پہلے بڑی باری تھی یہ یہ دیکھیں ابھی یہ میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اس طرح اس طرح آپ اس کو جو ہے نا ہمیں گھر میں ہی ارجینٹ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر پھر زیادہ کوئی پرابر لما ہے تو پھر آپ کسی مکینے کے پاس لے جائیں یہ دیکھیں ابھی میں اس کا جوٹ لگا کے چلا کے دکھاتا ہوں ہمیں اب یہ دیکھیں ہاتھ سے بھی گھمائیں تو گھمتی ہے پہلے بڑی جان تھی یہ اس کی احتیاطی تطابیر یہ ہے کہ جب اس کو آپ استعمال کر لیں ایسے ہوتی ہے نا جیسے استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے ایسے کر کے نا ایسے ساپ نہیں کرنا اس کے لئے آپ نے ایسے ادھر رکھے نا کوچین نیچے ادھر کیونکہ اگر ایسے کریں گے نا ایسے اوپر ایسے اوپر کر کے ساپ کریں گے نا تو ادھر سے نا اس کے اندر جو ہے نا لسی چلے جائے گی تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو آپ نے ادھر جو ہے نا کوئی چیز نیچے رکھ کے نا ایسے تھوڑا نیچے کی طرف کر کے پھر آپ نے اس کو سا فکرنا ایسے کر کے نا ایسے صاف کرنا ہے آپ نے اس طرح آپ کریں گے نا طب یہ جام نہیں ہوگی اور اس کے اندر جو ہے نا یہ لسی اگر نہیں جائے گی اگر جام ہو جائے تو اس کو آپ نے ادھر سے کھول لینا ہے اس دفعہ پھر بتاتے تم میں یہ دیکھیں اب کتنی ہوگی ہے ہلکی بھلکی ہوگی ہے آپ نے دو رائنچ لینے ہیں ایک اس طرح کرنے آج یہ ادھر سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور یہ ادھر سے ایسے نیچے کی طرف کھولے گی ادھر کی طرف کھولے گی اس طرح کھول لینا اور اس کو پیچھے جو ہے نا کھیج کے پھر اس کی ٹکی اتوار کی اور یہ اس کا ڈککن جو ہے اتوار کے اس کو ساف کر کے اس کو ال دے لینا ہے ال دے کے پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ اکثر گھروں میں مسئلہ بان جاتا ہے تو یہ کوئی اتنا مسئلہ والی بات نہیں ہے اس کو آپ گھر پر ہی ٹھیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ